یوکرین کے راشترپتی ولوڈمیر جلینسکی کو آشنکہ ہے کہ روس کی سینہ چیرنوبل پر مانو سیند پر قبضہ کر سکتی ہے ولوڈمیر نے کہا ہے کہ ہمارے سین نک اپنی جان پر کھیل کر اس علاقے کو بچانے کا پریاس کر رہے ہیں تاکہ سال 1986 جیسا حادثہ نہ ہو راشترپتی نیس کی جانکاری سویڈن کے پردھان منتری کو بھی دی ہے ساتھی کہا ہے کہ پورے یورپ کے خلاف یود کا اعلان ہے پہلے آپ کو بتا دی کہ سال 1986 میں چیرنوبل پرمانو سیند پرمانو ریساو کی وجہ سے بھیانک حادثہ ہوا تھا اب یہ پرمانو کچھرے کا اسٹوریس سینٹر ہے یہاں پر ٹنو پرمانو ایندھن رکھا ہے پشلے سال ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس پلانڈ کے اندر ایندھن آج بھی سلگ رہا ہے جو کسی بھی دن ویسپورٹ کر سکتا ہے اسے روکنے کا کوئی طریقہ ایکسپورٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اصل میں یہ پرمانو کچھرہ پلانڈ کے بیسپنڈ میں رکھا ہے جہاں پر پہنچ پانا مشکل ہے آئینیوز ڈاٹ کام کی خبر کے مطابق چیرنیبل پرمانو سیندھر میں اس سمیں یوکرین اور روس کے پرمانو سیندھروں سے نکلا 22,000 بوری پرمانو کچھرہ رکھا ہے یہاں پر کسی طرح کا حملہ بڑی آپدا کو بلا سکتا ہے یوکرین کے Scientific and Technical Center for Nuclear and Radiation Safety کے پرمک دمیترو گیمن یک نے کہا ہے کہ اس جگہ پر ایک بھی بارودیو سپورٹ ہوا تو بڑی آفت آ جائے گی ریڈیشن ہر جگہ میں پھیلے گا پھر اسے سوال بانا مشکل ہوگا روس اور یوکرین کی میڈیا میں آئے خبروں کے انسار چیرنوبل پرمانو سیندھر کے بیسمنٹ میں موجودہ کمرہ سنکھیا 305 بٹے دو میں پہنچ پانا مشکل ہے کچھ شوت کرتا ہمت جھٹا کر اس کے باہر تک پہنچے وہاں پر انہیں نیٹرونز کی ماترہ میں بڑوتری دیکھنے کو ملی ایسا کہا جاتا ہے کہ 305 بٹے دو نمبر کمرے میں بھاری ماترہ میں پتھر پڑے ہیں جس کے اندر ریڈیو ایکٹیو یورینیوم جرکونیس، گریفائٹ اور رید بھری پڑی ہے اگر 305 بٹے دو نمبر کے کمرے میں رییکشن نے رود روپ لیا تو یہ جوالہ مکھی کے علاوے کی طرح پھٹ پڑے گا ایکسپرٹ کے اندرسار اس کمرے میں رکھے پرمانو پدارت لابا کی طرح پھٹنے کے فیول کنٹیننگ مٹیریل میں بدلیں گے کسی جگہ پر نیوٹرونز کی ماترہ بڑھتی ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ FCM میں فشن ریاکشن ہو رہا ہے یعنی کہ نیوٹرونز کی ماترہ بڑھتی ہے یعنی یورینیوم کا کندرک ٹوکڑ رہا ہے اس میں بھاری ماترہ میں ارجہ اتپن ہو رہی ہے اگر روز کی مسائلیں یا توپ کے گولے چرنبل پرمانو سینت پر گرتے ہیں اسے دھست کر دیتے ہیں تو پھر سے 1986 جیسا حادثہ ہو سکتا ہے یوکی استث شیفلڈ یونیورسٹی کے پرمانو ایکسپرٹ نیل حیات نے کہا ہے کہ اس سمیں چرنبل کا کمرہ نمبر 305 بٹے دو میں جو استثیتی ہے وہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے کوئی بھٹی دھیرے دھیرے گرم ہو رہی ہو اگر یودک کی وجہ سے یہاں پر حملہ ہوتا ہے یا پلانٹ کی بیسمنٹ میں سراخ ہوتا ہے تو بھائیوہ اس طرح ریڈییشن پھیل سکتا ہے اس میں آسپاس کے علاقوں کے لوگوں کے لیے مصیبت بڑھ جائے گی سال 1986 میں ہوئے ویسپورٹ کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی موت تو ہوئی تھی پورے یورپ کے اوپر ریڈیو ایکٹیو بادل چھائے ہوئے تھے موسیقی